آج منگلوار ہے دو اپریل دوہزار چو بیس سیسوی بائیس رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس ہجری کشمی ٹریبیون سے پیش خدمت آج کی سرکھیاں آج کی سرکھیاں سننے والے سبی سامین کو شبیر شاہد کا سلام قبول ہو جمہو کشمیر میں سڑک حاجسہ سے متعلق حیبتناک اعداد شمار پانچ برسوں میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو چھہارویں حاجسات چار ہزار دو سو اکی آون لکمہ اجل سنتیس ہزار سات سو پچیز زخمی جنوری دوہزار چوبیس میں تین سو اٹھانوے حاجسے پچپن جانے تلف چار سو چھہاسی زخمی آر ٹی آئے پر ٹریفک ہیڈکوارٹر کی جانگاری کشمیر سے کنیا کماری تک ترنگا لہرانہ ایک ملک ایک نشان کا زامن آج ہر کشمیری اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے ملک کو خودی نحصار اور ترقی کی بلندوں پر پہنچانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وزیر عظم نریندر موڈی داخلی سلامتی کے لیے تمام وسائل بروئی کار پرامن اور ازادانہ منت انتخابات ترجی محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے زمینی سطح پر اقدامات روبہ عمل فورسز متحرک پولیس سربراہ آرار سوین اس بار بی جے پی سبتر فیصد ووٹوں کے ساتھ جیتے گی جمہو کشمیر کا بارت کے ساتھ انزمہ مکمل نہرو نے دفعہ تین سو ستر لاکر بڑی گلدی کی ہم نے تاریخ بنا دیا وزیر داخلہ عمید شاہ کمرشل الپی جی کی قیمت میں تیس اشارہ پچاس روپے کی کمی کا اعلان پانچ کلو ایف ٹی ال سیلنڈر کی قیمت میں بھی محمولی کٹ وی دی چیف الیکٹورل آفیسر کی سربراہی میں آلہ سطحی میٹنگ پارلیمانی چناؤ دوہزار چوبیس کی تیاریوں کا جائزہ پونش کے لیے الیکشن منیجمنٹ پلان اور سیکرٹی اندظامت پر بھی تبادل خیال لوگ سوائن دکھاوا دوہزار چوبیس انسی نے پہلے عمیدوار کا اعلان کیا اندناغ راجوری نشست کے لیے میاں الطاف امیدوار نامزد پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کو ختم کرنے کا عہد ہائیبرڈ کاروں کے لیے کم ٹیکس کا مطالبہ درخواست زیرگور نتنگٹگری رقم کسانوں کے اوز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوگی دیاد خوشان ہوں گے بارہ ملا پولیس کی منشاہت کے خلاف جنگ روان سال اب تک اکیانوے منشاہت فروش گریپتار بارہ ملا پولیس کی منشاہت فروش گریپتار